بسم اللہ الرحمن الرحیم نگاہ اٹھانے کا مشورہ دے رہا ہو اے بیٹیوں کے باپ اے بیوی کے شوہر اے بہن کے بھائی اس وقت اپنے دل میں میرے رسول کا یہ قول لے آنا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم جیسا کروگے تمہارے ساتھ بھی ویسا ہی کیا جائے گا ایک عالم نے ایک بہت بڑے سوداگر کے سامنے جب یہ گفتگو کی نا یہ حدیث پڑی کما تدین و تدان تو اسے شک ہوا یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم مالداروں کی عورتیں تو گھروں کے اندر مقید پردوں میں رہتی ہے ہم دوسروں کی عورتوں کے ساتھ جو چاہیں کر لیں ہماری عورتوں کو کوئی چھیڑ نہیں سکتا اتفاق سے وہ سوداگر سنار تھا عالم کی بات پر اسے اعتماد نہیں ہوا اور حدیث میں وہ شک کرنے لگا اتفاق یہ ہوا کہ اس کے دل میں خیال آیا کہ میں اس حدیث کو پرخو جاچوں کہ یہ صحیح ہے یا نہیں یہ صرف عالم نے درانے کے لئے بیان کیا ہے ایک خوبصورت عورت اس سنار کے یہاں سونے کے کنگن خریدنے کے لئے آئی اس نے سونے کے کنگن اس عورت کے ہاتھ میں خود پہنانے کی پیشکش کی اور جب اس کے ہاتھوں میں پہنائی تو پہناتے ہوئے اس نے اب اس کے ہاتھوں کو ملنا شروع کیا اور اس کی نیت خراب ہو گئی عورت نے اللہ ہو اکبر اس کی بدنیتی کو بھاپ لیا اور ہاتھ کھینچ لیا وہ کنگن لے کر کے چلی گئی روتے ہوئے جب یہ بندہ سوداگر اپنے گھر آیا تو اپنی بیوی کو روتے ہوئے پایا اس نے اپنی بیوی سے رونے کا سبب پوچھا اس کی بیوی دیندار نیک اور متقی خاتون تھی بیوی نے روتے ہوئے کہا بتا آج تُو نے کس عورت کے ساتھ خیانت کی کس عورت کے ساتھ بددیانتی کی اس سنار کے وجود پر لرزہ تاری ہو گیا جب عورت کے یہ جملے سنے تو کہاں تم گھر میں بیٹھنے والی تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں نے کسی عورت کو چھیڑا اس کے ساتھ بددیانتی کی اس کے ساتھ خیانت کی تو عورت نے برجستہ جواب دیا کیا تجھے رسول کا قول پتا نہیں اللہ کے رسول نے فرمایا کما تدین و تدان تم جیسا کروگے تمہارے ساتھ بھی ویسا ہی کیا جائے گا آج ایک نوکر نے میرے ہاتھوں کو پکڑ کر کے مل دیا مجھے ضرور آقا کے فرمان پر یقین ہے کہ تُو نے کسی عورت کا ہاتھ ملا ہوگا جب تیری عمانت میں خیانت کی گئی اس کی آنکھوں میں آسو تھے اس نے بیوی سے کہا تُو نے سچ کہا لیکن جب دوسرا دن آیا وہی کنگن لے کر کے وہ عورت آئی اس نے عورت سے کہا بہن مجھے معاف کر دو مجھ پر شیطان سوار تھا اور میں نے بد دیانتی کی عورت نے معاف کر دیا خوشی خوشی چلی گئی جب واپس یہ گھر آیا تو بیوی نے مسکرا کر کہا بتا تُو نے آج کس کے ساتھ اچھا کام کیا تُو نے کس کی امانت کو ادا کیا تو اس نے کہا تمہیں کیسے پتا چل گیا تو کہا سنو کل جس نوکر نے میرے ہاتھوں کو پکڑ کر کے ملا تھا آج اس نے آ کر مجھ سے معافی مانگی اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی یاد رکھنا جس رسول کے کہے پر خدا کو بندے کے ایک مانتے ہو جس رسول کے کہنے پر جنت اور جہنم کو حق مانتے ہو جس نبی کے کہنے پر اسلام کو حق مانتے ہو اسی رسول کا فرمان ہے تم جیسا کروگے تمہارے ساتھ بھی ویسا ہی کیا جائے گا دوسرے کی بہن کو بائی پر لے کر پارک میں جانے والے دوسرے کی بیٹی کے ہاتھ پکڑ کر اس کی عصمت کا سودہ کرنے والے لاؤڈ میں کسی کی عصمت کو تار تار کرتے ہوئے مسکرانے والے جب تو یہ کر رہا ہوگا تو تیرا گھر بھی محفوظ نہیں رہے گا اس لیے کہ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکل سکتا ہے کائنات کا نظام بدل سکتا ہے نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا اگر تم چاہتے ہو تمہاری بیٹیوں کی عزت محفوظ رہے تمہاری بینوں کی عزت محفوظ رہے اگر آج سے پہلے یہ خطا ہو گئی ہے تو سچے دل سے توبہ کر لو توبہ کرنے والوں کو معاف کر دیا جاتا ہے اور اگر توبہ نہیں کیے یہی کرتے رہے ایک دن اس فقیر قادری کے جملوں کو تم ضرور یاد کرو گے اینجا محفوظ. حفظ. موسیقی